مردوں کو جنت میں ہورے ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس کے علاوہ جنت میں کواری فوت ہو جانے والی لڑکی کس کی بیوی بنے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کل بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے خواتین ہی نہیں بلکہ اکثر ہمارے بھائی بھی یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں انہی سوالوں کا جواب آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ناظرین نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنی جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی ہوروں کی سردار ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائے گا اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے اور اگر دنیا میں عورت کے متعید شوہر ہوں گے یعنی عورت نے اپنے شوہر کی انتقال یا اس کی طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو اس عورت نے دو یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہو تو وہ جنت میں اپنے کسی شوہر کے ساتھ رہے گی اس بارے میں مختلف دیوائیات اور اقوال موجود ہیں کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کے ساتھ زیادہ موافقت ہو اور اس کو اختیار کر لے یا وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی اس بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانت فرمایا عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا اس طرح ایک اور مقام پر بیان ہوا ہے کہ عورت اپنے اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاو کیا ہوگا اور وہ شوہر جس نے عورت پر ذلک کیا ہوگا اس کو تنگ کیا ہوگا اس عورت سے محروم رہے گا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کس کے دو شوہر ہوں گے تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے اختیار دیا جائے گا کہ وہ کسی بھی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے اور فرمایا جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاو کیا ہو اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اچھے اخلاق والی دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گی اور اگر عورت کماری ہو یعنی اس کا اس کی شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو یا شادی شدہ ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو تو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو بھی پسند نہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے ایک مرد جنتی پیدا فرما دے گا